تو پنزار کے بیس حلقوں میں زمنی الیکشن جاری ہے ووٹرز کا ٹرناؤٹ کیا ہے اور پالنگ سٹیشنز پر کیا صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے مختلف ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے لاہور کا رکھ کر لیتے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون میں ہمارے ساتھ لیاقت انساری موجود ہیں لیاقت بتائے گا پی پی ایک سو اٹھاون میں صبح سے آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کے حوالے سے جو توقع کی جاری تھی کہ شاید یہاں پر سب سے پورا مند پولنگ ہوگی وہ چیزوں درست ثابت نہیں ہوئی اور یہی پر جو ہے وہ تلخی کے واقعہ زیادہ پیش آ رہے ہیں صبح سب سے پہلا تلخی کا واقعہ دھرمپورا میں پیش آیا جہاں پر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کے اندر جانے اور نہ جانے کے معاملے پر جو ہے وہ تلخی ہوئی اور بات میں بات ہاتھا پائی اور لڑائی جگڑے تک پہنچی اور ایک کارکن جو ہے سخمی ہوئے جس کے نتیجے میں وزیر داخلہ پنجاب اطاولہ تارن نے پی ٹی آئی کے دو سینئر رہنماؤ جمشیر اقبال چیما اور سعید منحیس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے پولیس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے دوسرا انگامہ رائی کا واقعہ جو ہے علامہ ایک بار روڈ پر پیش آیا جہاں پر جو ہے جب میاں اکرم اسمان یہاں پر پولنگ سٹیشن کا وزیر کرنے کے لیے آئے تو مسئلہ نون اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگے اور نون اور جنون جو ہے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی تلخی بہت بڑی جس پر پولیس کو مداخلت کرنا پڑی تو یوں جو محول ہے وہ جس طرح وو جو ہے ان میں تلخائی کا ناصر بن تلخی کا نصر جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر بات کی جائے پی پی ایک سو اٹھاون کی اوورال تو صبح سے جو ہے وہ تین سے چار جو ہے حلقی تلخی کے واقعات پیش ہوئے اور جو دھرپورہ کا واقعہ اس میں تو ایک کارکن بھی زخمی ہو گیا ہے اگر پولنگ کی بات کی جائے تو پولنگ سٹیشنوں پر اب راش بڑھ رہا ہے اور جو اس حلقے کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی راش بڑھتا نظر آ رہا ہے پی پی ایک ایک سو سٹھ سٹھ ہو ایک سو ستر ہو یا ایک سو اٹھ سٹھ ہو سبھی حلقوں میں اب جو ہے وہ ووٹر نکر رہے ہیں اور ایک دوسرے خلاف نون اور جنون کی جو ہے وہ نعرے بازی آ رہی ہے پولیس جو ہے بیشہ کے مداخلت کر کے چیزوں کو رفع دفع کر رہی ہے لیکن پولیس کی موجودگی میں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں اگر اندر پولنگ کے ٹرن آؤٹ ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو ٹرن آؤٹ بھی بدت نہیں جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو صبح سویرے جو ہلکا ٹرن آؤٹ تھا اب اس میں تھوڑی سی شدت آئی ہے اور جو بہتر جو ہے وہ لوگ ووڈ کاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پولنگ سٹیشنوں کے باہر جو انتخابی کیمپ ہیں وہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نون اور جنون کی جو ہے وہ موجود ہے جو کہ آنے والے ووٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یہاں باہر پولنگ سٹیشنوں کے باہر ایک محول سا بن گیا ہے جیسے جنرل الیکشن میں ایک گیمہ گیمی لہور پورے میں عروج پر ہیں ہر شہرہ پر ہر پولنگ سٹیشن پر اور ہر راستے پر آپ کو پرچم بینرز فلیکسز پی ڈی آئی کے نولی کے کارپون گاڑیاں اور جو ٹرانسپورٹ جو ہے بوٹرز کو لانے والی ہے وہ نظر آ رہی ہے تو یوں اب جو ہے محول کافی گرم ہوتا جا رہا ہے تلخی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں لاؤن آرڈر کی صورتحال بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی پیش آ رہی ہے کہ پولیس کو مداخلت کرنا پڑ رہ ہے عوام سے ہم نے جا رہا ہے کہ کیا وہ بزرگ لوگ ہوں یا خواتیوں یا مرد ہوں اب بڑی تعداد میں یہ ایک بھی انسر سامنے آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو عزیزو کارپ دو دو سال تین تین سال چار 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 پہلے فوت ہو گئے تھے ان کے نام بھی ابھی تک بدستور ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں جبکہ کئی جو زندہ لوگ ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں میں نہیں ہیں اور بلکہ ان کو اب زمنی انتخاب کے حلقے سے باہر دوسرے حلقوں کے پولنگ سٹیشن ان کے جو ہے وہ وو عوامان کے حوالے سے وزیرِ داخلہ جو ہے وہ مطحرک ہے صبح سہاں صورتحال کو کنٹرل کرنے کے لیے لما با لما مانٹرنگ روم سے صورتحال کو جو ہے وہ مانٹر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کیا سینٹر کنٹرل روم جی ریڈ پر قائم کیا گیا ہے وہاں سے وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں جبکہ مسلق نون کا ایچ بڑاک مارڈل ٹون میں جو ہے وہ مرکزی جو ہے کنٹرول روم قائم کیا گیا وہاں سے مسلق نون تمام بیس کے بیس حلقوں اور لاہور کے چاروں حلقوں کو مانیٹر کر رہی ہے تو یوں حکومت پنجاب سیول ایجنسیز اور دیگر آدارے جو ہیں وہ بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اسی بات کی توقع کی جارہی ہے کہ شام پانچ پہ تاکہ اللہ کہے کہ پورا منداز سے یہ پولنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے اور اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو لیکن اس وقت جو اب مختلف پولنگ سٹیشن سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے گرم جوشی بڑھ رہی ہے اور نعرے بازی تو آر پولنگ سٹیشن کے باہر ایک عمومی فضاء بن گئی ہے کہ جو بھی کسی جماعت کا لیڈر آتا ہے تو اس کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں تو مخالف جماعت کے کارکون جو ہیں وہ اپنے رہنما کے حوالے سے جو ہیں وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ اب پولنگ کا عمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے چار پولنگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے نون اور جنون آمنے سامنے ہے فیصلہ باد کا رکھ کریں گے ہلکہ ستانوے اس کی صورتحال جانتے ہیں نائم کیسر وہاں موجود ہیں نائم بتائے گا یہاں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور اگر آیا تو صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا گیا ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جی یہ جمعہ کا علاقہ جو ہے یہ پی پی نائٹی سیون ہے اور یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے علی افضل ساہی اور پاکستان مسلمی نون کے اجمل چیمہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے یوں تو یہاں پر بارہ امیدوار مدد مقابل ہیں لیکن پانچ امیدوار جو ہیں وہ پارٹی سائن کے اوپر لیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ دو امیدوار جو ہیں ان کے درمیان زور کا جوڑ پڑا ہوا ہے اور آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ عام زمنی الیکشن نہیں ہے یہ بڑا اہم زمنی الیکشن ہے جس کے وجہ سے اس کی ہم نے افادیت جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ عوام بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز کا رکھ کر رہے ہیں اس وقت میں گیدری کا یہ علاقہ ہے یہاں پر میں موجود ہوں اور خواتین کا یہ پولنگ سٹیشن ہے اور ساتھ تین سو کے ووٹ قریب جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہو چکے ہیں جبکہ دوسری طرف جو مردوں کا پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ساڑھ ستارہ سو ٹوٹل ووٹرز جسٹڈ ہیں اور چار سو ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہو چکے ہیں یعنی تقریباً چار گھنٹے ابھی ہوئے ہیں پولنگ شروع ہوئے اور پچیس فیسٹ کے قریب ابھی تک ہو چکا ہے تو یہی توقع جو ہے کی جا رہی ہے کہ اوورال جو صورتحال ہوگی الیکشن کی وہ بھی یہی ہے باقی دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ کچا کچا عوام سے بڑے ہوئے ہیں اور عام جنرل الیکشن کا محولی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اوورال یہاں پر چار ہزار سے زائد پولیس اہل کار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں پچاس کے قریب پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ انتہائی حساس ہیں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے اور ابھی تک کوئی بڑا ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تاہم دو جگہ کے اوپر لڑائی جگڑے ہوئے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہے وہ آمنے سامنے آئے ہیں اور معمولی نوک جونک ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے پولنگ بند ہوئی ہے اور ابھی تک جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کارکون ہے پپو گجر ان کو نلیا والا سے گرفتار کیا گیا ہے پولنگ رکھوانے کے پر پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ہمارے ریپورٹرز ہمارشات موجود ہیں